ادھر ادھر ہوتا ہوگا آپ تمام لوگوں کبھی کبھی کہیں پروگرام میں جارے ہیں کبھی کسی سفر پہ جارے ہیں کبھی کہیں امامت کیلئے جارے ہیں کبھی گاڑی سے موٹر سائیکل سے جارے ہیں کبھی کار سے جارے ہیں دیکھو سنو الحمدللہ ہمارے مسلسل سفر ہوتے ہیں اپنا تجربہ بھی بتا رہے ہیں اور بزرگوں کی بات بھی بتا رہے ہیں سننا چاہو گے زندگی بھر کام آئے وہ بات بتا رہے ہیں سفر پہ نکلو کہیں بھی نکلو حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی شان بتا رہا ہوں حضور غوثِ عاظم کی ذات وہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے سامان کو یہ کہہ دیں کہ یہ سامان غوثِ عاظم کا ہے سمجھ رہے ہیں یہ کہہ دیں کہ یہ سامان حضور غوثِ عاظم کا ہے خدا کی قسم وہ سامان کبھی چوری نہیں ہو سکتا ہے گھر سے نکلے ہو سفر پہ بائی حادثے ہو جاتے ہیں نا راستوں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جوان جوان ہم نے دیکھے ایکسیڈنٹ ہوا تو انتقال ہو گیا کبھی بھی گھر سے نکلو موٹر سائیکل سے نکلے ہو کیا دو یا شایخ عبدالقادر جیلانی اے حضور غوثِ عاظم یہ موٹر سائیکل آپ کی ہے آپ کے کرم پر چل رہی ہے خدا کی قسم ایک ہزار کلومیٹر کا سفر کر کے آ جانا ایکسیڈنٹ سے اللہ محفوظ رکھے گا یہ یاد رکھنے والی باتیں بتا رہوں ہیں آپ گھر کے سامان پر لکھ دو کہ یہ حضور غوثِ عاظم کا چوری نہیں ہو سکتا محفوظ رہے گا ہم سفر پہ نکلتے ہیں نا اور اکثر طویل لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں کار سے بھی کبھی کبھی پانس سو چھ سو کلومیٹر کا سفر ایک طرف سے بھی ہو جاتا ہے ہم صرف اتنے ہی کہتے ہیں حضور غوثِ عاظم کی بارگاہ میں لو لگا کے سرکار یہ گاڑی بھی آپ کی یہ غلاب بھی آپ کی اللہ کا کرم سفر بہت کرتے ہیں مگر آج تک اللہ نے ہر حادثے سے ہمیں محفوظ رکھا ہے تو یہ بزرگوں کو اللہ نے شان عطا فرمتا تو یہ انہیں مقام کیسے ملا انہوں نے دنیا کو بھلا دیا اللہ کو یاد رکھا آج آدمی کہتا سب دعا قبول نہیں ہو رہی دعا رات دن گالیاں دے کر زبان گندی کر کے پھر آدمی کے دعا قبول نہیں ہو رہی بھائی چغلیاں کر کے پھر آدمی کے دعا قبول نہیں ہو رہی غیبتیں کر کے پھر آدمی کے دعا قبول نہیں ہو رہی شراب پی کے پھر آدمی کے دعا قبول نہیں ہو رہی چرس پی کے چرسیاں کہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی گنجیڑی کہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی دعا قبول گانجا پی کر دعا مانگنے سے نہیں ہوتی شرابیں پی کر دعا قبول نہیں ہوتی گالیاں دے کر دعا قبول نہیں ہوتی کسی کی چغلی غیبت کر کے پھر دعا کوئی مانگے تو دعا قبول ایسے نہیں ہوتی دعا قبول تو تب ہوتی ہے جب اللہ کے ذکر سے زبان کو پاک کرنی آ جاتا ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں پھاکے دعا مانگی جاتی ہے ادھر دعا کے الفاظ زبان سے نکلتے ہیں ادھر اللہ اپنے بندے کی عارضوں کو دورہ فرما دیتا ہے مانگو مگر قرینے سے مانگو مانگو مگر سلیقے سے مانگو قرینے سے مانگو ملے گا ضروری دینے والا خدا ہے سمجھ رہے ہو اور جو ملتا ہے نا ایسی نہیں مل جاتا اس کے راستے مقرر کیے گئے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑی بیچینی پائی جارہی ہیں علماء اکرام بیٹھے ہیں بڑی بیچینی پائی جارہی ہیں اکثر لوگ کہنے ہیں کہ سب روسی میں برکت نہیں ہے کاروبار میں برکت نہیں ہے گھر میں برکت نہیں ہو رہی ہیں ارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول ہم سب کے آقا و مولا نے راستے مقرر کیے راہیں ہموار کر کے دی ہیں ان راستوں کو اپناو پھر ملے گا رسک میں برکت ہوگی اب سنو میں آپ کو ایک بات بڑی لطیف بتا رہا ہوں ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر آنسو بہانے لگے یا رسول اللہ بہت غریب ہوں آقا بہت غریب ہوں اور غریب جو آدمی ہوتا ہے اس سے پوچھو کہ دن کا درد کیا ہوتا ہے ہے نہیں کبھی غربت کراتی ہے کبھی دوری کراتی ہے بہت سے کام ایسے ہیں جو مجبوری کراتی ہے کبھی غربت کراتی ہے کبھی دوری کراتی ہے بہت سے کام ایسے ہیں جو مجبوری کراتی ہے بتاؤ کون ہے جو رات کو گھر سے نکلتا ہے شکم کی آگ ہے جو ہم سے مجبوری کراتی ہے اور غریبی انسان کو بڑا پریشان کرتی ہے مگر غریب وہ دل چھوٹا نہ کیا کرو کبھی اس لیے کہ میرے آقا نے غریبی کو پسند کیا ہے تاجدار مدینہ امام الانبیاء مدینہ امام الانبیاء نے غریبی کو بھی پسند کیا ہے آؤ سنو میرے آقا تو نبیوں کے تاجدار ہے میرے آقا تو امام الانبیاء ہے میرے آقا چاہتے تو میرے آقا کے طائبائیں اتنا خزانہ ہوتا ارد گرد اتنا خزانہ ہوتا میرے آقا جہاں تبہتے وہ سونے کی کرسیاں ہوتی میرے آقا جہاں آرام کرتے وہاں کے چادر پیم کی چادریں پیم کی ہوتی گھنٹیں پیم کی ہوتے مگر میرے آقا نے غریبی کو پسند کیا ہے غربت کو اپنا لیا مصطفیٰ نے اور غریبوں پر حرم رکھ لیا غریبوں پر دل رکھ لیا اور پیرام نے دیا اے غریبوں غم نہ کرنا اس لیے اے غریبوں میرے دیا آپ کو آج آقا کا کرمان سنا کے جا رہے آقا کی پاندے دتا کے جا رہے آج کے بعد میں کبھی بھی چھوٹا نہ کرنا اس لیے میں مدینہ کے سلطان میں غربت کو اپنایا ہے غریبوں کو اپنایا ہے اور سنو یہ چملہ بھی میرا دل پر لکھلو غریب غریب ہوتا ہے مگر مصطفیٰ کے بہت غریب ہوتا ہے سمجھ رہے ہو بات میری اے بھئی آپ بتاؤ آپ کی سمجھ ماری بات ماشا اللہ غریب غریب ہوتا ہے مگر آقا کے قریب ہوتا ہے کتنا قریب ہوتا ہے جہنم بھی جہنم میں جا رہے ہوگے مگر سنو میرے عزیزے ادھر امیر بھی ہوگے ادھر غریب بھی ہوگے جنت میں امیر بھی جو ہے ایمانتار صاحب کردار باعمل وہ بھی جائیں گے اور غریب بھی جائیں گے مگر غریب اور امیر کا فرق بیکھو کیا ہے کل قیامت کا دن ہوگا اللہ کے حضور ستارے لگی ہیں غریب بھی کھڑے ہیں امیر بھی کھڑے ہیں اے میرے عزیزوں سنو اللہ غریبوں سے اللہ امیروں سے ان کا مال پوچھے گا اللہ فرمائے گا قطعہ کتنا کمائے کہاں خرچ کیا کہاں سے کمائے کہاں پر خرچ کیا اے میرے عزیزوں سنو اللہ مالداروں سے ان کا مال پوچھے گا نگر غریبوں سے اللہ ان کا حال پوچھے گا بھئے ان کے پاس حساب دینے کو تو کچھ ہائی نہیں مالدولت تو تھی نہیں جس کا حساب دیتے رہے جس کے پاس ہے زیادہ وہ تو کہاں سے آیا تھا کتنا آیا تھا کیسے آیا تھا کیسے لائیا تھا کیسے خرچ کیا تھا کہاں خرچ کیا تھا کہاں لٹایا تھا اب یہ تو فیصلہ ہو جائے گا نگر نبی کے جلسے میں لٹایا تھا یا کسی ایسی ایسی ناچنے والی میں فلم لٹا دیا تھا حساب تو دے نانا زرہ زرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا زرہ زرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا کبریہ کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا ایک ایک چیز کا حساب دینا تو کل قیامت کے دن اللہ غریبوں سے ان کا حال پوچھے گا کہ تجھے دنیا میں دولت تو نہیں ملی مال تو نہیں ملا مگر بتا زندگی کیسے گزری وہ کہے گا مولا مال نہیں تھا دولت نہیں تھی مجھ بھی نہیں تھا مگر مجھے تیرے قرم پہ بھروسہ تھا اللہ مجھے تیرے رحمت پہ بھروسہ تھا تیری عطا پہ بھروسہ تھا اے مولا میں نے ہر حال میں تیرا شکر ادا کیا ہے ہر حال میں صبر کیا ہے اللہ فرمائے گا اے میرے غریب بندے تُنہے صبر کیا ہے تُنہے شکر ادا کیا ہے خوش ہو جا لے میں تجھے جنت کا پروانہ دے رہا ہو غریب نے پروانے جنت لیا جنت کی طرف چل پڑا اور مالدار ابھی حساب دینے کے چکر میں روکا ہوا ہے غریب لیے گیا جنت میں آگے کتنا فرق ہے بتاؤں کتنا آگے پیشے ہیں دونوں یہاں پہ سب سے پہلے امیر آگے جاتا ہے یا مالدار آگے کہیں بھی دیکھو کیونکہ ارے چاہے بھائی جتنا بھی بڑا ڈاکو کیوں نہ ہو اس کے پاس پیسہ ہے نا وہ مالدار ہے نا تو لوگ ارے صاحب آئیے چوہدری صاحب آپ آئیے ارے خان صاحب آپ آئیے ارے فلان صاحب آپ آئیے اسے الگ بٹھا رہے ہیں آگ لے جا رہے ہیں کرسی بھی بٹھا رہے ہیں وہ کہیں سرکاری دفتر میں جائے تو وہ بغیر لائن لچنا جاتا ہے کسی اور ایسی جگہ پر راشن کے لیے غریب بچارے لائن میں لگے رہتے ہیں اور یہ امیر جس کا حق بھی نہیں ہے وہ راشن والا اس کے گھر پہنچاکا ہے اس کا حق بھی نہیں ہے غریبوں کا حق ہے تو جب یہ حق یہاں ہمارے لئے غریبوں کا تو وہاں تو حساب دینا پڑے گا نا یہاں تو امیر ہر جگہ نمبر کاٹ دیتے ہیں کہتے ہیں ہمارا نمبر نہیں لگے گا ہم مالدارا کہتے ہیں ہم پہلے جائیں گے یہ امیر یہاں پہ آگے جاتے ہیں مگر محشر کے دن معاملہ لگ ہوگا امیر کھڑا رہ جائے گا غریب جنت میں چلا جائے گا میرے آقا نے فرمایا ایک دو سال کا فرق نہیں ہوگا پانسو سال کا فرق ہوگا غریب پانسو سال پہلے جنت میں چلا جائے گا اور امیر پانسو سال بعد میں جنت میں جائے گا غریب پہلے چلا جائے گا اب کوئی غریب غریب تو خوش ہوگئے بھئی مزا آگے ہمارے مطلب کی بات مگر ہمیں ہی سوچنے لگتا ہے ایسی بات سنگے گی یار پھر ہمارا تو انہوں نے تمام اُلہا کے رکھ دیا ہمیں تبھی ہم مالدار کیا ہوگا ہمیں تول جا دیا کہ ہمیں یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا وہاں حساب یہاں ہاں نہیں نہیں بنو نہ مالدار میں بتاتا ہوں کیسے مالدار مالدار بننا تو سنو کیسے مالدار بنو کوئی نمبر کوئی لائن نہیں لگے گی اگر مالدار بننا چاہتے ہو اے میری قوم بلو گو حضرت عثمان غدی جیسے مالدار بنو اگر مالدار بننا ہے اپنی ماں جیسے مالدار بنو امت کی ماں جناب حضرت خبیجت الکمرہ کتنی مالدار ہے کتنی مالدار ہے سارے عرب کا خزانہ ایک طرف سارے عرب کی دولت ایک طرف اور اکیلی خبیجت الکمرہ کا خزانہ ایک طرف ان کی دولت ایک طرف سارے مکہ والوں کی دولت کم ہے اکیلی حضرت خبیجت الکمرہ کی دولت سارے مکہ کے امیروں سے زیادہ ہے اتنی مالدار ہے اتنی امیر ہے مگر سنو سنو جب آقا کی بارگاہ میں آگئی جب مصطفی جان رحمت سے نگاہ ہو گیا مصطفی جان رحمت کی بارگاہ میں آ کر حضرت سیدہ خدیجت الکمرہ میں پہلی رات ہے سارا مال لاکر رکھ دیا ساری دولت لاکر رکھ دی سارا خزانہ لاکر رکھ دیا اب سنو ذرا میرے سننی بھائیے کتنی دولت ہے کتنا مال ہے ادھر میرے آقا تشریف فرما ہے ادھر جناب خدیجت الکمرہ ہے بیچ میں مال کا دھوڑ لگا دیا گیا سونا چانی رکھ لیا گیا اتنا اونچہ دھوڑ لگ گیا کہ حضرت خدیجہ کو آقا نظر بھی آ رہے ہو مال کا دھوڑ لگا اونچہ ہے حضرت خدیجہ نے سارا مال رکھ دیا اور کہنے لگی یا رسول اللہ تاجدار مدینہ رالی اے کونین یہ میری ساری دولت ہے یہ میرا سارا خزانہ ہے یا رسول اللہ آج میں نے آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے آقا اسے قبول فرمائیے میں آپ کو دے رہی ہوں یا رسول اللہ اسے جہاں پہ خرچ کرنا ہے اپنی طبیعت سے خرچ کر دیجئے حضرت خدیجہ نے تحلی رات کے اندر اپنی ساری دولت آقا کے قدموں پہ نیچھادر کر دی ہے نارے پتیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت عظمتِ خدیجہ تلقبرا صحابتِ سقیعت القبرا نارے پتیر نارے رسال حضرت خدیجہ تلقبرا حضرت خدیجہ تلقبرا نے ساری دولت سارا مال سارا خزانہ دے دی ہے کہا حضور آپ کی قدموں پہ قربانے جو چاہو کرو 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 یا حضور نے کیا 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 آقا آج اگر destرال سے ایک لاکھ رو پر نقض مل جائیں اگر سسرال سے بائیک مل جائے اور کوئی پروسی آ جائے کہ اچھا بھی دے لو کہ تچا بھی نہیں ملے گی دوست بھی پکی ہے مگر گاڑی کی بات آ کرنا اور اگر مان لو آدمی دینا بھی چاہے تو بیگم صاحبہ نہیں دینے دیتی بیگم صاحبہ ایسی جگہ رکھتی ہے چاہے کہتے ہیں ملی نہیں رہی ہے چاہے منا بھی نہیں کریں گے آدمی آدھا گھنٹہ دروازے پکھڑا ہوا ادھر کریں چاہے چاہے نہیں مل رہی ہے چلا جاتا ہمائے وہ سمال کے رکھتا نہیں مگر سنو سنو حضرت خدیجت کمرہ نے سارا محال آقا کے قدموں پر رکھ دیا تو میرے مصطفیٰ نے کیا کیا تاجتار مدینہ نے میرے آقا و مولا نے اللہ کے محبوب میں سارا مال ساری دولت سارا خزانہ اسی راعت کے اندر غریبوں میں تقسیم کر دیا سارا صبح کا سورج بھی نہیں نکلنے دیا ہوں اسی رات دیکھو سخاوت اس کو کہتے ہیں انبیاء میں حدیبِ خدا کون ہے آقا ہے یا نبی دوسرا کون ہے مانگتا اس لیے ہوں کہ مختار ہوں کیونکہ دیتا ہے خدا لٹاتے ہیں مصطفیٰ بولو بھائی ارے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں اس لیے کہ رب نے شان ہی عطا فرمائی ہے اللہ دیتا ہے حضور لیتے ہیں اور غلاموں میں بانتے ہیں وہ رب ہے اور یہ محبوب ہے وہ اللہ ہے کائنات کا مالک و مختار اس کا کام ہے دینا اور ان کا کام ہے لہنا اور ہم غلاموں کو دینا وہ خدا ہے ہمارا اس کی شان یہ ہے وہ غفور الرحیم ہے اور آقا کی شان یہ ہے یہ رعوف الرحیم ہے وہ رب ذلجلال ہے میرے مصطفیٰ کی شان یہ وہ رب ذلجلال ہے اور میرا نبی آمنا کا لال ہے سارا مال سارا قزانہ میرے مصطفیٰ کریم نے ایک رات میں لٹا دیا خیرات کر دیا صبح کا سورج بھی نہیں نکلا تھا آقا نے سب خرچ کر دیا اچھا ایک بات بتاؤ امانداری سارا کسی کی بیوی کسی کو پیسے دے کہ لو اس کو رکھ لو اور وہ سارے باڑ دے اگلے تین دن گھر میں کھانا نہیں بنے گا اتنی لڑائی ہوگی کہے کہ تمہیں میں نے پیسے دیئے تو تم نے لٹا دیئے اڑا دیئے خرچ کر دی یہ ماشاءاللہ یہ ہماری جماعت کے لوگ یہ تو پیچھے سے ایسے سمجھ لو کہ ہمارے پشت پناہی کے لیے ہوتے ہیں سپورٹ ہوتی ہے ہمارے اللہ سلامت رکھے سکھے رہے آمین کہہ دو مولویوں کے نام پہ نہیں بولتے تم لوگ ان سے پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے کچھ خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے ان سے کیا ہے مولویوں سے تو یہ سمجھ لو اس قوم کا معاملہ میری سمجھ میں نہیں آتا پتہ نہیں کوئی خاندانی دشمنی ہے کوئی رنجش ہے کوئی ورسے میں ملی ہے یہ دشمنی دادا پر دادا انہیں نسلن بادہ نسلنی یہ ورسے میں دیئے گئے یہ بھی ساتھ ساتھ رکھا ان بچاروں پہ کتنا ظلم کرو گے ان غریبوں پہ بچاروں ان کی تنخواہیں تھوڑی تھوڑی اس کے باوجود بھی چاری جیسے تیسے کنات کرتے ہیں